اور پہ یاد رکھئے کہ خیر کے تو بہت سے کام ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے عامال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں اب رمضان میں وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدے کے ہوں رمضان صرف آرام کرنے کے لیے نہیں آیا کیونکہ روزے کی حالت میں نیند بڑی اچھی آتی سٹمک کو ڈائجیشن نہیں کرنی پڑ رہی ہوتی تو آپ کے انرجی اس میں نہیں لگ رہی ہوتی تو آپ کو سکون کی نیند آتی گہری نیند آتی اور سونے کو دل بھی بہت چاہتا ہے لیکن پھر آپ اپنی نیند کی قربانی کرتے ہیں اور آپ اٹھ جاتے ہیں جو بھی کام آپ کا ہے جو بھی خیر آپ نے کرنی ہے اور پسندیدہ کام کیا ہے ویسے تو خراب حال میں کرنے چاہیے لیکن یہ رمضان کیلئے بتا رہی ہوں مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے چھڑا پن موڈ آف بھوک لگی ہے موڈ خراب ہوا بھا کیا سوچنا ہے اس وقت کیا کرنا ہے اقدم اپنے آپ کو تبدیل کرنا نہیں اس وقت میرا کسی کو خوش کر دی سمائل سے ہی خوش کر دینا یہ کیا ہے میرے لئے عجر کا باعث ہے اس سے کسی تکلیف کو دور کر دینا سر میں تو روزے کی وجہ سے آپ کے بھی درد ہو رہی ہے لیکن آپ کے عظمین نے کہا میرے سر میں درد ہو رہی ہے آپ اپنی درد بھول کر کیا کرتے ہیں ان کے سر کو دبا دیتی ہیں اور یہ نہیں کہتے ہیں اچھا میرے سر میں بھی درد ہو جی میں کیا کروں ایسے نہیں کہنا اچھا کوئی بات نہیں آپ کو کیا چاہیے اور پھر کرزہ ادا کر دینا آپ کے عظمین کئی ایسے سٹوڈنٹس ہوں گے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو کرزوں کے پوچھ تلید اپے ہوں گے بیک ہوم آپ کے رشتہ داروں میں سے اور اسے کھانا کھلانا رمضان ایک اچھا موقع ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر روز افطار کے وقت ایک بہت بڑا ڈینر تیار کریں کیونکہ اس کی وجہ سے پھر تھکاوٹ زیادہ ہوگی ترابیہ میں آپ کا خوش ہو چلا جائے گا جو کام اعتدال کے ساتھ ہو اور اس میں آپ کی عبادت متاثر نہ ہو بس اتنا کریں کیونکہ ہر ایک کی حمد فرق ہے میں سب کو کوئی ایک ٹپ نہیں بتا سکتی کہ سب یہی کام شروع کر دیں آپ اگر پکا کے نہیں دے سکتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں راشن دے سکتے اگر آپ بہت کچھ نہیں دے سکتے تھوڑا بہت آپ کنٹریبیٹ کر سکتے لیکن رمضان میں ٹوڈو لسٹ میں کھانا کھلانا لازم کر لیں پھر آپ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبی میں ایک ماہ کے اتقاف سے زیادہ محبوب ہے آپ کا دل تھا اتقاف کرنے کو لیکن گھر میں ہو گئے بچے بیمار یا شوہر بیمار ہو گئے یا کوئی بزرگ والدین گھر میں رہتے ہیں وہ بیمار ہو گئے اب ان کو لک آفٹر کرنا ہے اور آپ پاؤں پٹک رہے ہیں میں نے سوچا تھا اتقاف کروں گی کوئی دس دن تو دل کھول کے عبادت کروں گی یہ کیا مسئیبت آگئی نہیں اتقاف کا عجر تو نیت کی وجہ سے مل جائے گا آپ کو اور خدمت کا علاق عجر مل جائے گا اور اس تکلیف اٹھانے کا اور پھر روزے کا اور وہ باقی عبادات کا ساتھ ساتھ پھر آپ نے فرمایا جس نے اپنے غزب کو روک لیا روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے غصہ آتا ہے جس نے اپنا غصہ روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈالے گا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود پی گیا اللہ تعالیٰ روزے قیامت اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے مثلا آپ کی دوست بیمار ہو گئی اس کو ہسپٹل جانا ہے آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں اٹینڈ کروں گی آج کا تو میرا سفارہ ہی چلا گیا اور آپ جا بھی رہے ہیں اور دل دل میں غصہ کھا رہے ہیں کہ میں ہی رہ گئی تھی اس کام کے لیے جی اللہ نے آپ کو چھونا ہے آپ رہ نہیں گئی تھی آپ اللہ کی نظر میں تھی اللہ نے آپ کے اس سے میں یہ کام ڈالا ہے یہ باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہم رمضان میں صرف عبادت پر فوکس ہو جاتے ہیں ضرور کریں عبادت جن کو اللہ موقع دے فس پرائلٹی ہماری عبادت ہی ہونی چاہیے سام ان قیام دو کام اہم ترین ہیں یعنی دن کو روزہ من سام رمضان ایمانا و احتسابا اور رات کو قیام من قام رمضان ایمانا و احتسابا یہ دو کام لازم ہیں لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ان دو کاموں میں آپ بیمار ہو گئے مثلا آپ نے پوری تیاری کر لی روزے رکھنے کی لیکن اچانک کوئی ایسی بیماری آگئی کہ دکٹر نے منع کر دیا لیکن آپ دیکھیں کہ اسپطال بھرے ہوئے ہیں رمضان میں بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسی بیماری میں آ جاتے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے اگر روزہ رکھنے کا موقع چلا گیا کوئی بات نہیں آپ کی نیت دیکھی جائے گی آپ کا دل دیکھا جائے گا آپ کا ایمان دیکھا جائے گا آپ کا شوق دیکھا جائے گا کہ آپ نے کیا سوچا تھا اور اس کے مطابق آپ کو عجر ملے گا وہ بیماری بھی گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بن جائے گی اور پھر وہ جو کام آپ نے نیکی کا کرنا تھا اس کا عجر بھی آپ کو نیت کی وجہ سے مل جائے گا اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عبادت سے بچنے کے لیے کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ لیں کہ اچھا کسی کو کوئی ہیلپ چاہیی تو مجھے بتا دے چلو تراوی پڑھنے کی وجہ میں کہیں اور جا کے تھوڑی گف شب بھی لگا لوں گی تراوی میں تو پھر چھپ کر کے سننا پڑتا ہے نہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے پھر وہ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے دل کے اندر کیا اللہ جانتا ہے یعنی کسی نے کوئی کام کہہ دیا کام پڑ گیا تراوی لیٹ ہو گئی آپ کو تاجد کے وقت اپنی پوری کرنی پڑی لیکن آپ کے دل میں ایک تکلیف ہوئی اوہ میری تراوی رہ گئی لیکن چلو یا اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چونہ میں یہ بھی کر لیتی ہوں تو دگنا عجر ہو گیا پھر اسی طرح چھوٹے چھوٹے کام مثلاً آپ یہاں پر آتے ہیں دورہ قرآن کے وقت آپ کرسیاں لگانی ہیں آپ کہاں روزہ رکھ کے ہم کرسیاں لگائیں اتنی مشکل جی ہاں مشکل تو ہے لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے آپ کی لگائی ہی کرسی پر جو بیٹھ کے جتنی دیر قرآن سنے گا انشاءاللہ اس کا سارا عجر آپ کو بھی ملے گا کیونکہ آپ نے اس کو ایک فسیلیٹی فراہم کی تو نیکی کے کام کرنا سچے لوگوں کی علامت ہوتی ہے کیونکہ اللہ سبحانو تعالی سورة البخرا میں فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے مو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو یعنی صرف عبادت کرنا ہی نیکی نہیں لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے آگے نہ پہلی شرط ایمان کی اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتداروں یتیموں مسکینوں مسافروں مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں یہ صدقہ خیرات بھی کرنا ہے اور نماز خائم کرے اور زکاة دے رمضان میں اول وقت نمازیں پڑھنے کی عادت ڈال لیں فرض کے علاوہ سنتیں اور نفل بھی پڑھنے ہیں اور زکاة کے علاوہ صدقات بھی کرنے ہیں اور جو اپنا اہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ اہد کریں اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں یعنی روزہ رکھ کے بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں قیام کھڑا ہو کر کرنا مشکل ہو رہا ہے پھر بھی کوشش کر کے کر رہے ہیں سجدے میں جانا مشکل ہو رہا ہے پھر بھی آپ لمبے سجدے کر رہے ہیں فرمایا یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا یہی سچے ایمان والے ہیں اور یہی اصل میں متقی ہیں یہی تقوی والے ہیں تو ایمان جو ہے یہ دراصل تصدیق کا نام ہے کہ جس چیز کو آپ مانتے ہیں پھر وہ کر کے بھی دکھائیں اور پھر آپ دیکھئے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو غیبی امور کی تصدیق کرتا ہے اور قرآن و سنت میں جو کچھ بھی آیا ہے اس پر پورا یقین رکھتا ہے منافق کے پاس بھی حق آتا ہے لیکن وہ اس کی پروان نہیں کرتا وہ روشنی پاتا ہے لیکن پھر اندھیرے میں چلا جاتا ہے منافق نور کا محتاج ہوتا ہے جب نور مل جاتا ہے تو پھر دوبارہ واپس اندھیروں میں جانا ہی پسند کرتا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کو جگانا بھی ہے بڑھانا بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے یہ کہ ایمان کوئی جامد چیز نہیں جمع ہوئی چیز نہیں کہ ایک جگہ پتھر رکھ دیا تو رکھا گیا یہ اوپر نیچے ہوتا ہے نیکی کرنے سے ایمان اوپر جاتا ہے اس کا گراف اوپر چلا جاتا ہے اور گناہ کرنے سے نیچے آ جاتا ہے لہذا روزہ کے کیا نہیں کرنا جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولانا چھوڑے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینہ چھوڑ دے روزہ صرف کھانا پینہ چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ جھوٹ بدہدی خیانت بدخلاقی ان سب چیزوں کو چھوڑنا بھی ہے تو جتنا زیادہ انسان ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے اور جتنا زیادہ انسان دنیا میں کھو جاتا ہے اتنا ہی اس کا نور بجھتا چلا جاتا ہے کیونکہ ہم سب کی ایک مجبوری ہے ہم رہتے دنیا میں ہیں ہم سارا دن مسجد میں نہیں رہ سکتے ہم سارا دن علم کی مجالس میں نہیں رہ سکتے لیکن جب ہم گھر میں ہوتے ہیں جب ہم ضروری شاپنگ کے لیے بھی جاتے ہیں جب ہم اپنی جاب پلیس پر ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہم دنیا میں ہوتے ہیں اور جتنا جتنا دنیا میں زیادہ انوال ہوتے ہیں اتنا اتنا وہ نور کام ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر دوبارہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا اس بیٹری کو ری چارچ کریں آپ موبائل کی بیٹری روز چارچ کرتے ہیں اور اگر نہ کریں تو کیا ہوتا ہے ایسے ہی اگر ہم علم کے ساتھ علم کی مجلسوں کے ساتھ مساجد کے ساتھ تعلق کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کرتے اوپر نہیں لے جاتے تو واپس وہ ریڈ لائن پہ آ جاتا ہے لہٰذا بھرپور کوشش کرنی ہے عبادت کی بھی اور اس کے ساتھ علم کی مجالس قرآن کی مجالس کی پابندی کی بھی کیونکہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے اس لئے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے دلوں کو اولٹ پولٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ حقیقی مومن وہ ہے جو غیب پر ایسے ہی ماننا ہے جیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ابھی جو میں نے قیامت کے دن کا منظر آپ کے سامنے رکھا تو کیا ہے اس کو ایسے سمجھے کہ جیسے ہم وہاں کھڑے ہیں اور اس وقت ہمیں نور چاہیے اور وہ نور ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے لئے تیار کر لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ ایمان بڑھتا ہے احسان کے ساتھ اور احسان کیا ہوتا ہے اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے فرشتوں کے بارے میں سن کر جان کر ایسے محسوس کرنا جیسے وہ قریب ہی ہیں ان کی پریزنس کو فیل کیا کریں فرشتوں پر ایمان میں کیا کرنا ہے ان کی پریزنس کو فیل کرنا ہے میں جب جمعہ کے دن نماز پڑھتی ہوں تو مانے کے بیچ میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں نماز کے دوران جیسے رکوع اور سجدے میں یوں لگتا ہے جیسے واقعی فرشتے نازل ہو رہے ہیں اتنی سرینٹی اتنا پیس سکون جو پورے ہفتے میں کسی اور جگہ محسوس نہیں کرتی وہ اس وقت انشاءاللہ رمضان میں آپ ترابی پڑھنے جائیں گے تو آپ محسوس کریں گے دورہ قرآن اٹینڈ کریں گے آپ محسوس کریں گے کہ آپ فرشتوں کی پریزنس میں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہر وقت دائیں اور بائیں ہمارے ہیں نم تو کوئی بات کرنے لگے تو یہ نہ سوچے کون دیکھ رہا ہے کون سن رہا ہے میرے تو رائٹ سائیڈ پہ بھی بیٹھا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جب کوئی نہیں ہوتا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے یہ ایمان ہے یعنی اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو یہ ایمان کی علامت ہے یہ انڈیکیٹر ہے اس بات کا کہ آپ واقعی فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں ورنہ کیا ایک غیبی سی خبر آہا وہ فرشتے ہیں پہیئے پتہ نہیں کہاں اڑ پیر رہے ہیں فرشتے تو علم کی مجالس پر بھی آتے ہیں اور وہ سنتے ہیں اور وہ جا کے گوائی دیتے ہیں یعنی آپ ایسے اس طرح ان چیزوں کو محسوس کریں قرآن دیکھیں تو آپ کا دل محبت سے بھر جائے آپ اسے سینے سے لگایا کریں آپ اس کو پڑھا کریں آپ کہیں یہ میرے رب کا کلام یہ میرے رب کی بات آپ اس کو کسی انسان کی بات سمجھ کے نہیں پڑھا کریں اس کو محسوس کیا کریں قرآن سے محبت ایمان کی علامت ہے نماز ہمارے لئے راحت کا سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو فرمایا کرتے تھے اقم السلاة یا بلال ارحنا بہا بلال نماز کا ہے یعنی آزان دو نماز کے لئے بلاؤ اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ ہمارے دلوں کو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے اس دین کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ پھر آخرت پر ایمان کو کیسے محسوس کریں کہ اس کے لئے ہر دم تیاری کریں ہر کام وہاں کے لئے ہر چیز وہاں کے لئے آپ دیکھئے کہ مثلا روزے کا عجر ہم کیا چاہتے ہیں رمضان کے پر عبید آتی ہیں لوگ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں سارا مہینہ میں نے فلان چیز نہیں کھائے دیکھو سکیل وہیں کا وہیں ہے کیا آپ نے اسی لئے روزے رکھے تھے سکیل کی تو بات ہی نہیں کرنی اور روزہ رکھ کے یہ دیکھنا ہی نہیں کہ روزن گھٹا ہے یا بڑا ہے کیونکہ ہم اس لئے تو روزے نہیں رکھ رہے ہیں ہم روزے رکھ رہے ہیں عجر کی نیت سے لہٰذا اپنی نیتوں اور نیتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو بھی ٹھیک کرنا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کا حق پورا پورا دے دے گا پھر اسی طرح سارے انبیاء پر ہمارا ایمان قوی ہونا چاہیے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تھے موسیٰ علیہ السلام تھے عیسیٰ علیہ السلام تھے اور وہ انہوں نے اللہ کا پیغام پچھا یعنی جب آپ قرآن میں انبیاء کے قصے پڑھیں تو کیسے پڑھنے چاہیے صرف ہسٹری سمجھ کے نہیں پڑھنے چاہیے صرف کہانیاں سمجھ کے نہیں پڑھنے چاہیے بلکہ ان اللہ کے بندوں کی جو ایفرٹ تھی ان کی جو قربانیاں تھی ان کو محسوس کر کے پڑھیں اسی طرح جنوں کے بارے میں پڑھیں تو یقین رکھیں کہ جن اگزسٹ کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں کیونکہ بعض لوگ جب بہت سائنس پڑھ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جنوں کا انکار کر دیتے ہیں قرآن میں آنے والی کوئی چیز اس میں سے ایک چیز کا بھی انکار کریں گے تو وہ کفر میں شامل ہو جاتا ہے ایک لفظ کا بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہونا چاہیے اور جنوں کے بارے میں بھی اتنا یقین ہونا چاہیے جتنا فرشتوں کے بارے میں یقین ہے اور پھر قرآن اس لیو پڑھیں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو کیونکہ قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو زادت ہم ایمانہ ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس رمضان میں اللہ کے فضل سے دورہ قرآن شروع کرنے ہیں اور اس میں بھی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے علم کا نور بڑھا دے اور پھر میرے ایمان میں اضافہ کر دے اور میری قرآن کی سمجھ میں اضافہ کر دے ایمان کی قوت بڑھے گی کیونکہ ایمان بڑھتا ہے عمل کے ساتھ اور گھٹتا ہے گناہوں کے ساتھ پھر اسی طرح کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام تو ہم نے دل کی اصلاح کیونکہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا تو اپنے دل کو ایمان کی غزہ دینی ہے اور اپنے دل کو قلب مطمئنہ بنانا ہے اور پھر اس کے اندر اس نور کی دعا کرنی ہے اللہم مجال فی قلبی نورا کہ اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے میرے دل میں نور پیدا کر دے کیونکہ جب نور آتا ہے جب روشنی آتی ہے تو حقائق واضح نظر آنے لگتے ہیں کرنے کے کام کیا ہیں وہ سمجھ آنے لگتے ہیں چھوڑنے کے چیزیں کیا ہیں سمجھ آنے لگتی ہیں بعض اوقات شیطان ہمیں دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں کنپیوز رکھتا ہے اور ہمارے اقائد میں بگاڑ پیدا کرتا ہے لہٰذا شیطان کی دھوکے سے بھی بچنا ہے شیطان کی چالوں سے بھی بچنا ہے کیونکہ بعض اوقات شیطان برائی کو ہمارے لئے خوشنما بناتا ہے اور بعض اوقات آلہ درجے کے کام کو پیچھے کر کے کم درجے کے کام کو سامنے لے آتا ہے لہٰذا شیطان کی چالوں سے بھی بچ کر رہنا ہے پھر اسی طرح بعض لوگوں کے دل میں شیطان یہ کہتا ہے کہ تم ہو تو جہنمی تو کر لو دنیا میں مزے آگے تو تمہارے لئے جہنمی ہے اس طرح کے خیالات سے بھی بچنا ہے یہ بھی اس کی چالوں میں سے ایک چال ہے حدیث کا دوسرا حصہ احتساب احتساب کا معنی ہے کہ آپ اللہ کی ملاقات کے بارے میں سوچیں اللہ کے دیدار کے بارے میں سوچیں اور یہ جانیں کہ اس دن نیک عمال ہی انسان کا سائع ہوں گے حشر کے میدان میں جب اللہ سے ملاقات ہوگی اور اس دن نجات اسی کے لئے جس کے پاس کچھ اچھے عمال ہوں گے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرمائے گا